اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں ایزی کوکنگ و ناس تو آج ہم بہت زبردست چکن بریانی سٹیم چکن بریانی بنائیں گے اس کو بنانا بہت آسان ہے تو یہ میں نے چکن لیا ہے یہ تین پو میرے پاس یہ چکن ہے تو اس کے کیوبز میں نے ایسے بنوالی ہے اس میں چکن کے جو پیس ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے لیکن میں نے یہ چھوٹے رکھے ہیں تو یہ تین پو ہی ہمارے پاس یہ چاول ہیں سب سے پہلے ہم چاول بوائل کریں گے ایک چمچ نمک تیز پتہ بادیاں کے پھول تینی یہ تھوڑا سا زیرہ ایک چمچ چاول بھگو کر رکھے تھے اب اس کے اندر ڈال دیں گے چاول اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو بوائل کر لیں گے ایک کنی رکھیں گے چاولوں میں نمک اور سرکہ اور پانی میں اس کو میں نے بھگو کر تو ادھا گھنٹہ رکھا تھا پھر اس کو میں نے واش کر لیا اچھی طرح اب اس کے اندر ہم نے سرکہ ڈالنا ہے ایک چمچ چلی سوس ڈالیں گے ایک چمچ سویا سوس ایک چمچ نمک آدھا چمچ اچھی طرح مکس کر کے تو اس کو دس پندرہ منٹ رکھیں گے پھر اس کو ہم فرائی کریں گے اتنی دیر میں ہمارے چاول بوائل ہو جائیں گے چاول ہمارے بوائل ہو گئے تو یہ چکن کو ہم فرائی کر لیں ایسے سارے نکال لیں ایسے کر کے یہ فرائی ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہم نے مسالے لگانے ہیں ڈیڑھ کپ دہی ہیں میرے پاس زبدس سے مسالے ڈالیں گے نمک آدھا چمچ کیونکہ ہم نے جب چکن فرائی کیا اس میں بھی ڈالا تھا اور چاولوں میں بھی ہم نے ڈالا تھا آدھا چمچ یہ ہم نے نمک کا لیا ہے گرم مسالہ ایک چمچ کڑائی مسالہ ایک چمچ کٹیوی مرچے آدھا چمچ یہ چار مسالہ ہے پن ٹی سپون زیرا پورڈر ہاف ٹی سپون کچھری پورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ایک چمچ ہلدی آدھا چمچ نمک سورخ مرچ آدھا چمچ کٹیوی مرچے بھی آدھا چمچ ہیں یہ سارے مسالے ہم اس کے اندر ڈالیں گے زبدست سا یہ مسالہ تیار ہو جائے گا اس کے اندر اب ہم نے زردہ کلر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون زبدست سا یہ مسالہ تیار ہو گیا ہے تو اس کے اوپر اب ہم لیمن کا راستہ آلیں گے تھوڑا سا لیمن کا راستہ آلیں گے ایک قدر گوشت عامل کر دیں گے اور آدھا گھنٹائز کو ہم میرینیڈ کریں گے ڈیڑھ کپ میں نے اویل لیا ہے اس کے اندر میں نے دو میڈیم پیاس برون کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ادرک لسن کا پیز ڈالنا ہے ایک چمچ بھر کر دو ادرک مینٹ ماتر لیا ہے اور تین چار ہری میچے لیا ہے اس کو میں نے ایسے کاٹ لیا ہے میرس کریں گے اچھی طرح یہ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے میرینیڈ چکن ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے سٹیم دینی ہے اچھی طرح بہت زبدس یہ دیکھیں سٹیم ہو گیا چاول جو ہیں شامل کر دیں گے چاولوں میں ہلکا سا میں نے زردہ کلر ڈالا ہے اس کے اوپر ہم نے بریانی مسالہ ڈالنا ہے تھوڑا سا چٹ پٹی سی بریانی ہماری تیار ہے دام نکال دیں گے اس کو داس منٹ زبدس بریانی ہماری تیار ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں بڑی ہی زبدس ہماری بریانی سٹیم روست بریانی تیار ہو گئی ہے یمی یمی سی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمینٹ اینڈ سبسکرائب کریں بہلے کنگو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بی باک شیئر کھیں